السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل جیمز اینڈ کول انفرمیشن آج کا آرٹیکل ہمارے پاس موجود ہے فیروزہ حسینی جو کہ ایران میں پائے جاتا ہے اوریجنل آرٹیکل کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے اس کے ہم نے ایرنگز بنائے ہیں وہ ایرنگز آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو صورت ایسا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں سینٹر میں لگا ہوا جو فیروزہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سامنے بالکل یہ والا فیروزہ حسینی فیروزہ ہے جو کہ ایرانی جنہ وہ اوریجن کا ہے ایران میں یہ کسر سے پائے جاتا ہے اور بقاعدہ نیچرل اور خالص ہے کوئی اس کے اندر ہینڈ میڈ پاسیسنگ کی کوئی بھی مکچر وغیرہ نہیں ملا ہوا اور ساتھ میں جو سائیڈوں میں جو نگینے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی انڈین فیروزے کی طرح کے اوریجنل فیروزے ہیں جو کہ بلو کلر کے سکائپ بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایرانگز ہم نے بنائے جی اس ٹیمپیش کی جو مالیت ہے گولڈ کے اندر یہ تقریباً تین سے ساڑھے تین گرام وزن میں بنے ہیں اور جس کے اوپر وائٹ کلر کا لیکر کیا گیا ہے اور اس کی جو پرائزیز ہیں اگر آپ گولڈ میں بنوانا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً ففٹی تھاؤزن روپیز کے بنیں گے اور اگر آپ سلور میں بنوانا چاہتے ہیں تو تقریباً یہ پاکستانی تین ہزار روپے کے لگ بگ جھنہ ویس کی کاسٹ ہے ٹوٹل سٹون کی اگر کاسٹ انکلیورڈ کی جائے تو اس کے جو پرائز ہے وہ تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے ہونے والی ہے جو کہ ہینڈ میڈ پروسیس سے یہ ایرانگز بنائے گئے ہیں سینٹر میں جو سٹون لگا ہوا ہے اس کی مالیت ایک دانے کی ایک ہزار روپے دو دانے کی دو ہزار روپے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے خوبصورت سے بنائے گئے ہیں ایرنگز اور ساتھ میں سائیڈ میں بھی انڈین فیروزے لگائے گئے ہیں اور سینٹر میں جو فیروزہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا فیروزہ آپ کو ایرانی فیروزہ جینا ایران سے ہی ملتا ہے جو کہ ہم تہران یا پھر کم معیشہ سے بائی کر گئے لے گئے آتے ہیں اور وہاں سے خریدنے کے بعد یہاں پر آ کر اس کو ہم بنا کر جو اپنے کسٹمرز کو جو پیش کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں جو فیروزہ لگا ہوا ہے یہ حسینی ہے اور ساتھ میں سائیڈ پہ جو راؤنڈ میں چھوٹے سے باریک سے فیروزے لگیا ہوئے جو کہ ٹو ایم ایم سے تھری ایم ایم کے سائز کے ہیں یہ انڈین فیروزے ہیں اور یہ رزاکی ٹائپ کے کلرز کے ہوتے ہیں بیلو کلر کے سینٹر میں جو فیروزہ ہے یہ سی گرین ٹائپ کا فیروزہ ہے اور اس کی مالیت آپ کو بتا دیئے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے شیئر کر دیں